اسلام علیکم میں ہوں وریہ جے آپ سب کی ڈائیٹیشن آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہیلتی لائف سٹائل اپنا رہے ہوں گے آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں وہ ہے شادیوں میں کھانا کیونکہ نویمبر کا مہینہ آ گیا ہے اور شادیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے چاہے شادیوں کا کھانا ہو یا آپ باہر کھانے پر جا رہے ہیں ہو یا آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ہے یا آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں آپ نے کچھ کھانے کی تیاری کی ہے تو آپ کس طرح سے اپنی ڈائیٹ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ ہیلتی کھا سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو روکے مت شادی پہ جا رہے ہیں خوشی خوشی جائے کیا آپ نے ابھی اچھے سی کباب کھا دے یا پھر آپ کی ڈائننگ آؤٹ پہ جا رہے ہیں خوشی خوشی جائے اگر آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں خوشی خوشی جائے اس میں مت رہے افسوس مت کریں کہ وہاں پہ تو کھانا ہوگا تو میں کیسے مینج کروں گی یا میں کیسے کھاؤں گی تو کھانا is not just about sustenance ہم کھانا صرف اپنی بھوک کو مارنے کے لیے نہیں کھاتے ہم کھانا انجوئیمنٹ کے لیے بھی کھاتے ہیں تو you know you should never feel stressed before eating or when you're about to eat تو جب آپ کی اور سپیشلی جب آپ شادی پہ جاتے ہیں تو ایک طرح خوشی کا موقع ہوتا ہے اور سب کھا رہے ہوتے ہیں تو I think you should you know don't stress about it simple سی بات یہ ہے secondly اب آپ نے کرنا ہے کیا ہے کھانا جب آپ جائیں شادی پہ جائیں پہلی بات ہے یہ کہ آپ نے اس سوچ کے ساتھ نہیں جانا کہ میں سارا دن میں کچھ نہیں کھاؤں گی اور میں رات کو کھانا کھاؤں گی یہ بھی ہم بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو ایسے سارا دن کچھ کھاتے رہیں ٹھیک ہے نا صبح اپنا بریکفرس کریں جس طرح سے ایک نورمل روٹین ہے یہ مد سوچے کہ آج تو میں نے مرگے پاہ رہے تو میں آج سارا دن کچھ نہیں کھاؤں گی یہ سی بات کریں یہ کیپ یورسلف فل in the sense کہ اپنے کوئی بھی میلز سکپ مد کریں ٹھیک ہے پھر جب آپ اس پہ جائیں جب کھانا وہ سرف کریں تو پہلی بات تو یہ کہ دونٹ ڈرنک یور کیارریز یہ کولا ڈرنک وغیرہ سے دور رہیں ٹھیک ہے پانی پانی کا استعمال کریں ٹھیک ہے اور اگر میں پھر بھی منہ نہیں کروں گی پھر جب آپ کھانے کی چوئسز کو لے کے چلتے ہیں تو I'm not saying they don't have it لیکن وائزر چوئس یہ ہوگی کہ آپ پروٹین پہ زیادہ فوکس کریں ٹھیک ہے چاوال سے اپنی پلیٹ اپنی پلیٹ تھی نہ بھرے پوریاں بہت ہوتی ہیں پوری نہ کھائیں نہ کھائیں کم کھائیں وہ آپ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یا نان جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں یعنی کہ آپ کے نان ہو گیا جو آپ کی پوری ہو گئی چاول ہو گئے وہ کم ڈالے پلیٹ میں اور پروٹین زیادہ سارا ڈالے جیسے ویسے تو اگر آپ میرا گروپ مجھے فالو کرتے تو میں بتاتے اتنا پروٹین کھاؤ اتنا پروٹین کھاؤ don't worry about it you're in a shadi you're eating out just have پروٹین شیخ کباب بھی ڈال لے مرگی بھی ڈال لے گوش بھی ڈال لے کیمہ بھی ڈال لے انڈے بھی ڈال لے جو جس کے سب کی بھی پروٹین ہیں don't worry too much on the amounts but keep the focus on your proteins اور وہ کم کم کھائیں چاول ڈالیں تھوڑے سے پوری پوری تو خیر ہو تو تیل سے تیل سے مالا مال ہو دی ہے تو پوری نہ کھائیں ٹھیک ہے تو keep this process پھر ضرور مجھے پتا ہے وہ ٹیبل کے ٹیبل کے جو جب کھانا سرب ہوتا ہے تو شروع میں ٹیبلیں لگی ہوتی ہیں ہاں پہ سالڈز ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوکوں کا یمگٹ ہوتا ہے دو ملٹ کے اندر اندر وہ سوچ سالڈ کی جو دو پلیٹس ہیں وہ چٹ پٹ ہو جاتی ہیں اور وہ پھر ریفل بھی نہیں ہوتی سالڈز کہی ہوتے کہ وہ ریفل بھی نہیں ہوتی تو اگر آپ اپنی جان بچا کے سالڈز تک پہنچ سکتے تو پلیز گو اہیڈ تو سالڈز جلدی جلدی آپ بھی ان میں سے بن گیا کہ جلدی جلدی فرکی کی طرح در جائیں اور آدھا پلیٹ جو ہے اپنا وہاں سالڈز سے بھر ٹھیک ہے most of them have got mayonnaise in them they can be quite high in fat but شادی ہے کم سے کم آپ سبزی کھا لی کم سے کم آپ فائیور تو لے لیا ٹھیک ہے تو اگر تو آپ جان کی امار پا کے سالڈ تک پہنچ جاتے تو اپنی پلیٹ میں سالڈ ڈال لیں اور پھر اسی پروسیجر کو رکھیں جس طرح میں نے بیق کھانے کم کھائیں بس you know don't the important thing is don't refuse or don't say don't say no to it just put little bit of it بھر بھر کھانے کی ضرورت نہیں ہے بھر بھر کھانے کی ضرورت نہیں ایک دفعہ پیٹ میں ڈال لیا تو I think that should be enough so this is how you should you greetings from Sharjah thank you very much thank you my messages come parding because I want to get the message across my back when recording i will messages but i just wanted to say that if you go to a home or invite this pattern or if you dining out or restaurant then this pattern you generally restaurants you say they take there have a plate for gajar cart which are in the desi shops they give them and see I told that they take another plate another plate another plate so this was came to I hope all of you enjoy the wedding season good 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 I am going to wedding in my mind that یہ بڑی excitement بھی ہو رہی تھی اور اس لیے میرے زہن میں یہ topic بھی آیا تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیں enjoy this season and eat healthy stay happy remember guys it's not a diet it's a lifestyle change اللہ حافظ